کاشت کار بھیراو اسلام علیکم آج میں تو کودس سانگ گھوڑا مکھی دے متعلق جنگو پریلا پر پوسیلاوی آکھ دن ایک خطرناک قسم دا کیڑے جرے کماند دا رس جوس دے کماند کو بالکل کمزور کرن دے جنم کماند پتے دا رس جوس دے وال ایک لیس دار مدہ خارج کرن دے جنگو ہنی ڈیو آکھ دن یہ ہنی ڈیو جرے پتے دو تجیمے ہی پام دیئے پتے دو بیچ فنگس لگ ویندیئے ہون ہنی ڈیو دیو جنل پتہ جرے او کالا تھی ویندے جنم کالا تھی ویندے والا سورت دی روشنی زیائی تعلیف دا عمل پودے دا متاثر تھیجے جہاں دی بجا تو پودا کمزور تھی ویندے اندھا وزہ نے تری فیصد کمی ہم دیئے اندھا ریکاوری جرے مٹھا سے گننے اندھا بیچ او بھی تری فیصد کمی آویں دی ہے کیونکہ جرے ہنی ڈیو ہوندے وہ مٹھا ہوندے اور گننے اندھا رس جرے او اڈوانس چھکتھن دے اندھا جرے فیمیل مادہ ہے او تری سو تولا تے پانچ سو انڈے دے اندھا اور اندھا زندگی جرے چھ تولا تے اٹھ ہفتے جرے زندہ رہن دی ہے تے گروپ دی شکل ہے جرے انڈے دے اندھا جرے اندھا نر پر ایلائے اے جڑا ہے چار تو چھ ہفتے تک زندہ رہن دے اور دو جی گالے ہیں جرے انڈے دے اندھا تقریبا سات تولا تے چوڑا دیں دے اندھا اندھا ہیچ تھی ویندن والا ہوں دے بعد ہے چنگ تھی واندھا بعد اندھا بچے نکل دیں جنگ کو آسان نیم فاغ دوں نیم فی پتے ہیں دا رس چوستے لیس دار مادہ کریں دیں جی میں پریلا کریں دی ایڈالٹ کریں دیں نیم فی سین وہ فنکشن کریں دے نیم فجرہ ہوں دے پنج بی تو پینٹ دیں تک جرے اپنا پروسی جارے ہوں دا اڈالٹ بڑھان دا یعنی پروانہ بڑھان دے پنج بی تو پینٹ دیں بعد پروانہ بڑھان دے سردین دے ویچ اندھا عمل سوستی دے تکریباً اسی تو سو دین دے اندھا اندھا جڑا ہے سردین جی اڈالٹ بڑھان دے اور اگلی گال یہ ہے جر یہ سال دے ویچ جر ہے چار اپنے نسلان تیار کارتے اپنے لوجیں فسلیں دے ویچ شیفٹ کریں دی ہے یا کمان دے ویچ کہیں جگہ دوتے رہے ہیں دی ہے اگر اساں کماند کاٹے بھی گھن دوں تو یہ لوجیں فسلیں کو اپنا مسکن بڑھان دی ہے جی میں اپنا جوارے باجرے مکعیے سبزی جی میں بھینڈی توری تھی گی پھول گھو بھی تھی گی ہون دے ویچ بھی علاوہ اگنینکن علاوہ اتھاں اپنا مسکن بڑھان دی ہے ریہیش بڑھان دی ہے اتھاں اپنا ریہیش گاہ بڑھان دی ہے اسے اٹیک اندھا جرہیش جی میں ڈای سڈی ڈی ہانتی گھو بھی زیادہ ہوندے تھی سر tem ai ہون دے لیکن گرے مع POZ زیادہ ہوندے c یڈی آسان بہارین جی ڈی اللہ واقعیش بھی اندھا ہون دوں یعنی نیمان وہался ہوندے اڈالٹ ا ایڈز ہوندے شیاب tests ایک خطرناک کسی امدہ کیڑا ہے جنہاں انڈے پودے دی پتہ ہی دے تلویں پاسو ڈیپ سو نا پتہ چاہتے اسی تلویں پاسو انڈے دیتی بھی اسے ہی جنہاں خطرناک کسی امدہ کیڑا ہے میں تو مشورہ دے ساں اپنے فصل کو اچھے طریقے نل چیک کرو چیک کرتے ہیں ان کو کلور پیری فاس فی ایکر ڈو لیٹر فلڈ کرو تاکہ ایک موزی بیماری تو کماند کو بچایا ون سکے اور اگلے سال واسطے بھی بیماری حملہ ورکتے سکتے ہیں بڑی خطرناک کسی امدہ بیماری ہے تو بجٹ کو تو حصے کو تو رکم کو سمجھو ختم کردیں دیئے تباہ کردیں دیئے لہذا مہربانی کرو کلور پیری فاس جتہاں جتہاں بھی پریلدہ حملہ ہوئے جتہاں جتہاں بھی اٹیک ہوئے دوسرے کو فوران کلور پیری فاس فلڈ کرو اگلی گال ہے چیکنگ دہ طریقہ دوسرے ہی میں رکھنا ہے جتہاں نیم فور میں اتھاں بھی کلور پیری فاس فلڈ کر دیو جتہاں اڈلٹ نظرہ میں اتھاں بھی کلور پیری فاس فلڈ کر دیو جتہاں انڈے نظرہ میں یا ایکز نظرہ میں اتھاں فیلال نہ کرو ہون دی ہیچنگ دے انتظار کرو ہیچنگ جرین دے ساتھ دولاتے چوڑان دینے درمیان تھی وین دیئے ان فاصل اپنے کو دیکھ دے رہے ہو جاناں ہم دیکھو کہ ہیچنگ تھی گے نو دو بچے نکلن والا ڈو لیٹر جڑیے فی ایک کر دوسرے ہم فلڈ کر دیو تاکہ ہی بیماری تو اساں ہمیشہ واسدے چھٹکا رہا پو مہربانی ساڑھی گال شروعان دا شکریہ